میڈیا منتھن تیسرے یا چوتھے یا آٹھمے پیز پر دکھ جاتی تھیں زیادہ تر اخواروں میں قانون کوریز کے لئے انشکالک سنباداتہ رکھے جاتے تھے جو عام طور پر ستھانی عدالت کے بفل وکیل یا کوئی ادھیاپک یا چھاتر ہوتے تھے ان دنوں ٹی وی کے نام پر صرف دوردرشن تھا جمانہ تیجی سے بدلہ شاسن اور سیاست سے دکھی مددیورگی نمنمددیورگی لوگوں کے بیچ اپنے مسئلوں کو لے کر قانون کا دروازہ کھٹ کھٹانے کی چیتنا کا وستار ہوا عدالتوں خاص کر اچھ عدالتوں میں نیائک سکریتہ بھی بڑھی اور اس طرح بھارتی میڈیا میں قانون کے جانکار پترکاروں کی اہمیت اچانک بڑھ گئی نئے ڈھنگ کے آرثک کاروبار نے بھی قانون سے جوڑی پترکاریتہ کا دائرہ بڑھایا آج حالت یہ ہے کہ کوئی پترکار راجنیتی کور کر رہا ہو یا کرشی جل سنسادن پر لکھ رہا ہو یا کارپوریٹ پر نیوکلئیر ڈیل سے جوڑے مسئلوں کو کور کر رہا ہو یا پیٹنڈ رائیلٹی کے مددے کو کور کر رہا ہو یا مہلا ماملے سوچنا سنچار کور کر رہا ہو یا مارو سنسادن فلم کور کر رہا ہو یا کرکیٹ کا مایا جال آئی پیل اسے قانون سے جوڑی کچھ بنیادی جانکاری ضرور ہونی چاہیے اگر نہیں ہے تو اچھی پترکاریتہ کی دوڑ میں اس کے پیچھے چھوٹنی کی آشنکہ بہت زیادہ ہے لیکن بڑھتی حیثیت کے باوزود کانونی معاملوں سے جوڑی پترکاریتہ کا پردرش بہت پریرک فیلحال نظر نہیں آتا خاش کر بھاسائی پترکاریتہ میں ہندی انگریجی جیسی بڑی بھاساؤں کی پترکاریتہ میں بھی عدالتی کاروائیوں کے چنندہ بیورے زیادہ نظر آتے ہیں اچھی بات ہے کہ سمیہ سمیہ پر کچھ اچھے لیکھ وہ دھاٹک خبریں اور سہاسک وشلیشن بھی دکھتے رہتے ہیں پر اس شتر میں ایک پترکار کے لیے ابھی کرنے کو کافی کچھ ہے پترکار ایسا چاہتے بھی ہیں پر سنسطان بھی چاہتے ہیں کیا میڈیا منتر میں آج ہم کانون سے جوڑی پترکاریتہ کے سوروپ اور اس سے جوڑے پیشاگت پینچوں پر چرچہ کریں گے اپنے خاص مہمانوں سے ہمارے ساتھ اس وقت اس ٹوڈیو میں چار خاص مہمان ہیں ہمارے ساتھ ہیں ستی پرکاش لیگل ایڈیٹر ہندوستان ٹائمز ہمارے ساتھ ہیں انڈی پنچولی صاحب مانو آدھی کارکار کرتا اور ورشتہ دیبکتہ ساتھ میں ہیں انوک کمار بھٹناغر ورشت پترکار اور منیش شببر انڈیان ایکسپریس کے سنئر ایڈیٹر ہم آپ چاروں کا سواغت کرتے ہیں شروعات ستی پرکاش ہم آپ سے کریں کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو ہم اپنے چھوٹی سی ایک بھومی کا میں ہم نے جو ایک کوشش کی اس کو پورے سمیٹنے کی کہ قانون سمبندی پترکاریتہ کی واقعی اہمیت جو بڑی ہے اس کا بہت وستار ہوا ہے بڑے نئے ڈھنگ کے کچھ کھڑکیاں کھلی ہیں اس پترکاریتہ کی لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو ہمارے دیش کی جنتہ کا خاص کر جو سادھارن لوگ ہیں عوام جسے آپ کہتے ہیں عام لوگ ان کی جو کانسرنس ہیں کیا ہماری قانون سمبندی پترکاریتہ بخوبی ایمانداری سے جواب دے ڈھنگ سے اس کو قبر کر رہی ہے ویقت کر رہی ہے دیکھیں پریاس ہو رہے ہیں لیکن بخوبی اور صحیح ڈھنگ سے ہو رہا ہو یہ میں نہیں کہہ سکتا ہوں دعوے کے ساتھ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پترکاریتہ کے دور میں الگ الگ جو اسپیسیلائیزیسن کا دور شروع ہوا ہے یہ کہیں کہ انیس سن نبے میں اور اکیانوے میں جو لیبرلائیزیسن کا دور شروع ہوا ہے اس کے بعد شروع ہوا ہے اور جو لیگل جنرلیزم ہے جس کو آپ ویدھی پترکاریتہ کہہ رہے ہیں یہ اس کا جو جوریسیل ایکٹیوزم کا دور جب شروع ہوا ہے وہ بھی جو کہیں پولیٹیکل انسٹیبیلٹی کا دور شروع ہوا ہے اسی درمیان 89 کے بعد جب پولیٹیکل انسٹیبیلٹی کا دور شروع ہوا ہے ہندوستان میں اسی درمیان جو ریسیل ایکٹیوزم شروع ہوا اور سپریم کورٹ نے اتنا ایکٹیو رول پلے کیا ہے جب کبھی کسی بھی مدے پہ کہیں کوئی دککت آئی ہے سرکار پیچھے ہٹ رہی ہو لوگوں کو دککت ہو رہی ہے سپریم کورٹ نے وہاں آگیا آگے سمادھان دیا ہے اور ایسے ماملوں میں اس کو کہاں تک آپ جنتہ تک پہنچا سکتے ہیں اس میں پترکارتیا کا رول رہا ہے دوسرا یہ وہی دور ہے جس میں راجنیتک بیوستہ میں جو بھرسٹا چار ہے وہ بہت زور سور سے آگیا آیا بھرسٹا چار جو اسی کے دسک میں وہ فورس سے شروع ہو کر اور اب تک ٹو جی اور کوئلا گھوٹالے تک یہ پورا کا پورا یہ پچھلے قریب تیس سال کا دور ہے جس میں راجنیتک جیون میں بھرسٹا چار بڑے جوڑ سور سے اٹھایا گیا ہے اور یہ سارے مددے حوالہ کا بھی اس میں میں جوڑنا چاہوں گے یہ سارے مددے عدالت گئے ہیں اور دو وجہ سے جو قانونی پترکارتا ہے اس کو اہمیت ملے صرف اس لیے نہیں کہ وہاں سے خبریں آ رہی ہیں اس لیے بھی کہ اگر جن لوگوں کے بارے میں خبریں آ رہی ہیں وہ اتنے محتوپرن لوگ ہیں اگر آپ کچھ گلت چھاپیں گے تو اس کا کامیازہ اخبار کو اور پترکار کو دونوں کو بھی بھگتنا پڑے گا اب حوالہ میں آدوانی جی کے خلاف چار سیر تھا اور چھتیس ایسے بڑے نیتا تھے اور بیوروکریٹس تھے اور باقی لوگ تھے جن کے بارے میں اگر کچھ گلت خبر آپ چھاپتے ہیں تو آپ کے اخبار کے خلاف ڈیفیمیسن اور اسی لیے اس دور میں اسپیسیلائز لیگل جنرلسٹ کی ڈیماند بڑھیں اور اسی دور میں آپ میں ہوں یا انوپ جی ہیں اور باقی سارے لوگ بہت سارے پترکار ہیں جن کو اسی دور میں آگے آنے کا اور جن کا law میں background ہے ان کو اپنا ہنر دکھانے کا موقع ملا ہے لیکن منیش اگر ہم آپ سے سمجھنا چاہیں لمبے سمجھ سے آپ بھی کبر کر رہے ہیں قانون سبمندھی مددوں کو عام طور پر دکھا جاتا ہے کہ جو چنندہ بہت سارے عدالتی کاروائیاں ہیں جو بہت مہتپون ہیں خاص کر ہائی پروفائل کیسز بڑے جو نیا ادھیش ہیں بہت چمکدار جو ادھیوقتہ ہیں خاص کر جن کا سماج میں اور پورے دیش میں جن کی ساکھ ہے ان کے انٹریوز ان سے جڑے جو مسئلے ہیں ان پر بہت زیادہ جور ہے لیکن اگر دیکھا جائے کہ قانون سے جڑے جو مسئلے ہیں سمجھان سے جڑے جو مسئلے ہیں جو عام آدمی کو پربابت کرنے والے ہیں انسپائر کرنے والے ہیں وہ ایشود سید اتنے پرمکتہ سے ابھی بھی نہیں اٹھ پا رہے ہیں دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ کافی کچھ اس کا جو ذمہ واری ہے وہ مجھے لگتا ہے ٹی وی جو چینلز ہیں ان کو ان پہ جاتی ہے کیونکہ وہ ٹی آر پی کی دوڑ ہے ایک اور اس میں ہر چینل کو آگے نکلنا ہے تھینکفولی اب جیسے میں انڈین ایکس پرس میں کام کرتا ہوں اور انڈین ایکس پرس ایسی کسی دوڑ میں شامل نہیں ہے تو دیکھیں کل سپریم کورٹ میں بہت سارے مددے اٹھے میں آج کا ادھارن دیتا ہوں آپ کو اور ہم لوگوں نے ٹاپ نیوز بنایا ہے جو ایک کیس آیا ہے جس میں فنڈامنٹل رائٹس کی بات ہوئی ہے کہ کیا ہے رائٹ ٹو پریویسی اس میں آتا ہے یا نہیں آتا ہے دیکھیں بہت ساری اخباریں ہیں جنہوں نے اس خبر کو اندیکھا کیا ہے لیکن ہم نے اس لئے اس کو آگے رکھا کیونکہ ہمارے حساب سے یہ یہ ایک لینڈمارک کیس ہوگا کیونکہ اس سے پورے دیش کے ہر ناغرک پہ ایک جو ہم لوگوں کی لائف ہے لائف سٹائل ہے اس پہ اثر پڑے گا اب مجھے لگتا ہے کہ دیرے دیرے کیونکہ لوگوں میں بھی جاگرکتہ بڑھ رہی ہے اور ہم لوگوں کے جو جینے کا نظریہ ہے جو سماج کی اور ہم لوگ دیکھتے ہیں اس میں کافی جو ایک مہتوپون رول پلے کر رہا ہے وہ سپریم کورٹ، ہائی کورٹ اور ایون چھوٹی عدالتیں کر رہی ہیں تو اس لئے مجھے لگتا ہے کہ دیرے دیرے اب ان کورٹ کی کوریج میں سپیشلائزد لوگوں کو ہم لا رہے ہیں اور یہ سب کو دیکھنے میں دکھ رہا ہے کیونکہ اب کچھ سال پہلے تک ایک نون لیگل بیکگراؤنڈ کا آدمی جا کے کورٹ پہ بیٹھتا تھا اور کورٹ پہ جو ہوتا تھا اس کے بارے میں لکھتا تھا اب ہم کوشش کرتے ہیں کہ جس کا لیگل بیکگراؤنڈ ہے میں نے لاہ کیا ہے ستر پرکاش نے کیا ہے ہم لوگ جا کے بیٹھتے ہیں جو ہم سپریم کورٹ میں جس کو بھیج رہے ہیں وہ بھی لیگل بیکگراؤنڈ سے تو اس سارے میں کیونکہ اب جو بھی کورٹ میں ہو رہا ہے اس کا سیدھا سیدھا اثر ایک عام آدمی کی زندگی پہ پڑ رہا ہے لیکن پنسلری صاحب آپ چونکہ آپ ایک عدیبقتہ کے ساتھ ایک مانوات ہی کارے کار کرتا بھی ہیں آپ کو کیا لگتا ہے خاص کر آپ کا کیا اوزرویشن ہے یہ ٹھیک ہے کہ پہلے جو ہمارے میڈیا میں قانون سممندھی مسئلوں کا قبرج تھا بہت پور تھا اس کے مقابلے بہت بڑا ہے لیکن جو کچھ آج ہے دنیا کے وکست دیسوں میں جو جنرلیزم ہے وہاں جو اس طرح کے قانونی مسئلوں کا قبرج ہے کیا اس کے مقابلے آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک نراشا جنگ استھیتی ہے یا اس سے آشا جگتی ہے دیکھئے کچھ آشا بھی جگتی ہے لیکن میں بہت چھیتر میں نراشا جنگ بھی استھیتی میں سمجھتا ہوں اور یہ کہنا بھی ٹھیک نہیں کہ پہلے قانونی سممندھی جو خبریں تھی وہ آتی نہیں تھی بہت اچھی طریقے سے آتی تھی ہم جانتے ہیں سیونٹیز کے دور میں ایٹیز کے دور میں جو پبلک انٹریسٹ لیٹیگیشن جس طریقے سے ہوا اور جس پرکار سے خبریں آتی تھی دیبیٹ آتی تھی میں تو وہ آج دیکھتا نہیں ہوں کچھ اخبار ہیں جرور ہیں انڈین ایکسپریس ہے یا ہندو ہے یا جنسطہ ہے لیکن جیادہ تر جو میں دیکھتا ہوں ایک جو کچھ انٹریسٹ ہیں جو چاہتے ہیں کہ کچھ خاص طرح کی خبریں جائیں اور خاص طرح کی نہ جائیں اور بڑا دروپیو بھی ہو رہا ہے میں آپ کو ایک مثال دوں گا کہ کس طریقے سے لوگوں کے دماغوں پر اثر ڈالا جاتا ہے سترہ دسمبر دو ہجار ایک کو ہندوستان ٹائم میں فرنٹ پیج پہ بوکس میں ایک خبر آئی کہ جو ایک اکیوز تھے اس نے بائیس لاکھ کا مکان خریدا دو مہینے پہلے اٹیک سے اور اس کے بل جو ہیں ٹیلی فون کے وہ ستر ہجار اسی ہجار کے ہر مہینے آتے ہیں میڈل ایس سے بات ہوتی تھی اور ایک دن پہلے انہوں نے کریم ہوتل جامہ مجید میں سب جنہوں نے انہوں نے سب کھانا بھی کھایا اکھٹا جو ٹیروریسٹوں کے ساتھ تو میں نے جب یہ دیکھا اور میں گلانی کو سات آٹھ سال سے جانتا تھا کیونکہ وہ ہماری پی او سیل میں آتا تھا اپنے ایشوز کو لے کر کے تو میں نے کہا کل تک تو یہ بس میں آتا تھا اس نے بائیس لاکھ کا مکان کھرید لیا تو پھر خبر آئی جیل سے ایک بھئی وہ ملنا چاہتا ہے کوئی ملنے نہیں آتا میں دس بارہ دن میں اس سے ملنے گیا تو وہاں جو پتا لگا تو ایسی کوئی بات نہیں تھی مطلب بلکل یہ کیول انہی کے بارے میں نہیں ہے بہت سارے لوگوں کے بارے میں بہت سارے مس انفارمیشن لیکن ہم جو آپ سے سمجھنا چاہتے تھے بہت سنچھےپ میں جو کہ ہمارے پاس وقت کم ہے کہ جیسے سیاست کو لے کر جو خبریں آتی ہیں خاص کر راجنیتک جس کو ریپورٹنگ کہتے ہیں تو اس میں بھی دیکھا جاتا ہے کہ دیش کی سیاست میں جو بڑے پلیئرز ہیں ان کے اردگرد ساری کی ساری پولیٹیکل ریپورٹنگ ہو رہی ہے اگر آپ دیکھیں کہ جو بڑے آرثیق مددے ہیں وہ بھی ایک کارپریٹ جو بڑے کارپریٹ گھرانے ہیں ان کے اردگرد ساری ریپورٹنگ کیندریت ہو گئی ہے کرسی سے لے کر کے اور گرامیل شتر کا جو کبریج ہے بھارت کے میڈیا میں وہ تین پرسنٹ سے بھی کم ہے سربادک جو کبریج کیا ہے جن اخباروں نے وہ بھی 2.7-2.8 پرسنٹ کبر کیا ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو قانون سمبندگی کبریج ہے اس میں بھی صرف بڑے پلیئرز کی اردگرد کیندریت یہ پترکاریت ہوتی جا رہی ہے جو 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 سنگھرش کر رہے ہیں جو جو مزدور ورگ ہے یا دوسرے ورگ ہیں ان کے جو قانونی سمبندی جو قانون کوٹ کے اندر جاتے ہیں جو وہ سنگھرش کرتے ہیں ان کے بارے میں میں نہیں دیکھتا بہت سارے ایسے لیور کوٹ کے لیور ججمنٹ اتنی اچھی آتی ہیں جو اگر ان کو پتہ لگے تو کافی اس کو اتصاہ بڑے مزدور ورگ لیکن ان کو بلوک کر دیا جاتے ہیں لیکن عام طور پر ایک observation لوگوں کا ہے بہت سارے لوگ ہم لوگ سے بھی کہتے ہیں جنرلسٹ کے طور پر جب ہم سے بات ہوتی ہے کتاب انگریجی کی پترکاریتہ میں تو عوام کے مددے خاص کر ایون گریبوں کے بھی مسئلے جو قانون سے جڑے ہیں وہ زیادہ آ جاتے ہیں لیکن جو بھاشائی پترکاریتہ ہے اس میں کم ہے جیسے داران کے طور پر بھارت جیسے دیش میں جو فانسی ہوتی ہے لوگوں کی وہ 93% سے زیادہ پر اس طرح کی خبریں کم آتی ہیں انگری جی میں سب جیسے دیکھ ایسا ہے کہ جو بھاشائی پترکارتہ ہے اس پہ مالکوں کا اتنا جبادست انکوش ہوتا ہے وہ اپنے حساب سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کیا خبریں جانی جی کیا نہیں جانی جی دوسرا اگر آپ کچھ کر رہے ہیں اس طرح کام شوط کر کر لے کے آ رہے ہیں تو خبر کو لگیا کہ آج جو وگاپن آگیا اس لئے یہ خبر نہیں جا پئی اس کے بعد خبر کا مہت بھارت کے ایک بہت ہی ریپیٹیڈ جو کانون سے دوڑا شوید یا لیکن ہم ابھی ایک چھوٹا انترال لیتے ہیں اور انترال کے بعد جب لوٹیں گے تو اس بشہ سے جوڑی انیگتھیوں پر بھی ہم آپ لوگ قرائے لیں گے اور دیکھیں گے کہ اپنے دیش پہ قانون سمبندی پترکاری تا قانون سمبندی جو کبریج ہے وہ کتنا سنتلیت ہے اس سے کیا لوگوں کی اپی 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 موسیقی 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 میڈیا منتن کے آج کے انگ میں ہم چرچہ کر رہے ہیں کہ بھارت میں کانون سمبندی پترکاری تا جو بڑھتی حیثیت ہے جو بڑھتی اہمیت ہے اس میں اس کی دشا کیا ہے اس کی دشا کیا ہے اس کا پرسپیکٹی کیا ہے وہ کس طرح سے عوام کے سماج کے دیش کے اور دیش کی جو عدالتی کارروائیاں ہیں جو قانونی سنرچنا ہے جو راجنیتی ہے جو شاسن ہے اس سے جڑے تمام اس کے انتر خواروں میں ہوتی ہے چینلوں میں نہیں ہوتی ہے جس طرح بہت سارے جو جو اسٹارڈم جن کے ساتھ جڑا ہے یا جو بڑے پلیئرز ہیں اپنے اپنے چھتر کے ان سے جڑے مسئلوں کی ہوتی ہے اداران کے طور پر لکشمن پرباتھ ایک گاؤں کا نام ہے بیہار کے مدہ بیہار کے ایک ایک خاص علاقے میں یہ گاؤں آتا ہے اٹھاوند دلیتوں کی وہاں ہتیا ہو گئی اٹھاوند دلیتوں کی ہتیا کے معاملے میں بعد میں نچھلی عدالت کے فیصلے کو پلٹ دیا ہائی کوٹ نے پٹنا ہائی کوٹ نے اور کسی بھی ویکتی کو کوئی سجا نہیں سنائی گئی سارے کے سارے جو اس کے جو دوشی تھے ذمہ دار تھے اس ہتیا کے سب ہی بری ہو گئے یہ پہلی گھٹنا نہیں تھی باتھانی ٹولا میں جو 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 انیس اچھانبر میں ہتیا ہوئی تھی چھبیس دلیتوں کی دو ہزار بارہ میں ہائی کوٹ نے سب کو چھوڑ دیا انیس سو نینیانبر میں شنکر بگھا پھر اسی علاقے کا ایک گاؤں جہاں اٹھائیس دلیت مارے گئے اور جہاناباد کوٹ نے جنوری دو ہزار پندرہ میں سب کو چھوڑ دیا نو ون کل جیسیکا میں اسی سٹوری کو سیلوٹ کرتا ہوں آپ بھی کریں گے ہم ہم سبھی لوگ کریں گے جس نے کمال کیا لیکن نو ون کل باتھے یا شنکر بگھا یا باتھانی ٹولا دلیت یہی سٹوری عام طور میڈیا میں اس پرمکتہ سے نہیں چلی جس طرح سے چلنی چاہیے تھی جس کی اپیکشا تھی کیا کہیں گے آپ دیکھیں میں ہم بھی دوشی ہیں لیکن آپ لوگوں کو یہ بھی سمجھنا پڑے گا کہ میڈیا کے پاس ریسورسز بھی لیمیٹیڈ ہے اب میڈیا کافی لوگ یہ کوشش کرتے اور یہ سمجھنے کی گلتی کرتے کہ ہم سرکار کی جگہ لے سکتے ہیں ایسا نہیں ہے ہم لوگ کوٹس کی جگہ نہیں لے سکتے سرکار کی جگہ نہیں لے سکتے ہاشمپورا کا ایک اگزیمپل ہے ایک سسٹینڈ کیمپین ہوا اس سمیں جب پہلی بار یہ ایشو ہوا ہاشمپورا کا اس سمیں انڈین ایکسپریس کے ایک فوٹو جرلیس نے جا کے وہ فوٹویں کھیچی اور اس کے بعد آج تک وہ ایشو آلائیو ہے صرف میڈیا کی وجہ سے اب کسی جگہ جن جگہوں کو آپ نے ذکر کیا اب کئی ستھانوں پہ ہم لوگوں کی پریزنس نہیں ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جب وہ ایشو آتے ہیں تو ہم لوگ اس کو نہیں اٹھاتے ہیں میں ابھی آپ کو لیکن لیکن منش ماف کیجے گا ہم یہ سمجھنا چاہیں گے چند پرکاش کی بیہار سے جو بھی واقف لوگ ہے راجدھانی پٹنا سے مہت پچاس ساٹھ کلومیٹر کی دوری پر وہ گاؤں ہیں پٹنا ہائی کوٹ راجدھانی میں اوستیت ہے ایک پردیش کی سارے کے سارے چینل کنیکٹیڈ ہیں سارے اسٹیٹ کیپٹل سے بہت سارے اکھباروں کے اسٹیٹ ایڈیشنز ہیں آج کی دنیا میں جب ایک فیشن شو کے لیے تین سو ستر پترکار ایک بڑے مہانگر میں اوپستیت ہوتے ہیں جب ایک 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 بڑے فیشن سٹور کے اودھ گھاتن میں سائکڑوں کی تعداد میں پترکار چلے جاتے ہیں یا آئی پیل کے کوریش کے لیے دیش کے اب ان علاقوں میں اتنی بڑی ٹیمیں چلی جاتی ہیں لیکن دلیتوں کے سوپر ٹرائیولز کے سوپر آپ دیکھیں اوڈیسا میں جب ان بارہ گاؤں کا سروے کرایا جا رہا تھا جب سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ سروے کیجئے کہ وہاں کے لوگ کس طرح کی بیوستہ چاہتے ہیں وہاں چاہتے ہیں کہ نہیں اس طرح کا پروجیکٹ تو اس کا بھی کوئی on the spot ریپورٹنگ نہیں ہوئی یہ کیا ٹرینڈ ہے لیکن اس میں دو تین چیزیں ہیں ایک تو کہیں کہ کلاس بائس میڈیا کا بان جس میں کی میڈیا ایک خاص کلاس کے چیزوں کو زیادہ توجہ دیتا ہے اور ہو سکتا ہے گریب طبقے کو اور جس کو آپ نے کہا کہ منورٹیز ان کو کہیں کم توجہ دے تو ہو سکتا ہے کلاس بائس ہو لیکن جو پتنا کی جو خبریں آپ کہہ رہے ہیں اس میں ایک اور چیز ہے جس کو منیس نے بھی کہا وہ ایسی جگہ سے ہے جہاں پہ ابھی بھی I have personal knowledge کہ پتنا ہائی کورٹ میں ابھی بھی ایک وکیل ہیں جو اخباروں کے لیے اور ایجنسیز کے لیے ریپورٹنگ کرتے ہیں بہت کم اخبار یا ایجنسیز ہیں جن کے اپنے ریپورٹرز ہیں وہاں یہ جو دور دلی میں شروع ہوا ہے اور کچھ اور رازدھانیوں میں شروع ہوا ہے جہاں کی پروفیشنلی ٹرینڈ لاگ ریجویٹس کورٹ کی ریپورٹنگ کر رہے ہیں یہ چیزیں ابھی اسٹیٹ ہیڈکورٹرز تک نہیں پہنچی ہیں یہ اس کا ایک بہت بڑا کارن ہے چونکہ پترکار اس چیز کو پترکار کے حساب سے دیکھتا ہے خبر کے وہ ایک ایڈوکیٹ اس کو جو نیو ججمنٹ ہے اس کا وہ ایک پترکار والا نہیں ہوگا ایک یہ ہے اور دوسرا جیسے کہ میں نے پہلے کہا ایک کلاس بائیس to some extent that is also آپ کیسے دیکھتے ہیں پنچولی صاحب نہیں صرف کلاس بائیس کی بات نہیں ہے پیچھے سے کچھ ڈائریکشنز اس طرح سے ماحول بن گیا ہے کہ اس طرح کی خبریں چھپیں گی اور اس طرح کی نہیں میں جانتا ہوں کہ کچھ خبریں جاتی ہیں چھپنے کے لیے لیکن اوپر سے ان کو الگ سے کر دیا جاتا ہے اور اس کا سب سے بڑا کارن ہے جو جو کورپریٹ کا مالکان کا حقوق اس میں چلا گیا ہے ایڈیٹرشپ کے جو سپریمیسی تھی ایڈیٹر جو پہلے ہوتے تھے ورگیز یا کلدیب نایر جیسے ان کو جس طریقے سے آج کل ایسے ایڈیٹر نہیں ہے اور جو ورکنگ جنرلیسٹ ایکٹ جس میں جنرلیسٹوں کو ایک سیکیورٹی اور سرویس تھی اس کو سماپ کر دیا گیا ہے مجھے مجھے تو تاجب ہے اس کی کوئی آواز نہیں اٹھاتے کہاں ہیں وہ جنرلیسٹ یونین ہے جو کنٹریکٹ سسٹم پہ کر دیا جو کہ بلکل اللیگل ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو جنرلیزم کی جو دشاہ ہے یا 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 نیوز گوریز میں بھی یہ چیزیں ریفلیکٹ ہو اس طرح کی نہیں ریفلیکٹ ہو رہی ہیں جو ان کے خود کے ایشوز جنرلیسٹ جو میرا کہنا ہے کہ میڈیا کی سنرچنہ میں جس جن بدلاؤں کی چرچہ آپ کر رہے ہیں کیا وہ پترگارتہ کو پرباوت کر رہے ہیں بلکل پترگارتہ کو پرباوت ہو رہا ہے اس سے انوپ آپ کیا کہیں گے کچھ حد تک تو ایسا ہے مگر جانتا کہ آپ نے بات کری کہ دور دراج کے علاقوں کے کورٹ میں اس میں بہت بڑی بھومکا ہوتی ہے جو وکیل ہیں اس کنسرنڈ کورٹ میں کس طرح سے آپ ڈیٹ لیتے دیتے ماملے کو اتنا خیز دیتے ہیں کہ اس کے پرتی جو دلچسپی ہے وہ دلچسپی ہے وہ دلچسپی کم جاتی ہے مگر اگر اگر آپ کے پیچھے بیس سال میں جو پی آئیل کا دور چلا ہے اس میں پی آئیل کے دور میں جتنے پی بڑے گھرانے ہیں لیکن منیش ہم یہ سمجھنا چاہیں گے آپ لوگوں سے بلکل ہمارے پاس سمجھ ختم ہو رہا ہے باری باری سے سب کی اوپینیل لیں گے کہ ہماری دیش کا ایک بڑا حصہ بہت بڑا حصہ آبادی کا وہ عدالتوں میں خاص کر اونچی عدالتوں میں جانے کی شمتہ اس کی لگ بھگ نہیں ہے جس طرح کی مہنگی فیس ہیں جس طرح سے اس کی پہنچ سے بڑی عدالتیں باہر ہوتی جا رہی ہیں اور نیچلی عدالتوں کے بارے میں بہت سارے سوالات ہیں بہت سارے جنرلز نے ان کو کبر بھی کیا ہے لیکن کیا آپ کو لگتا ہے ان سارے جو کامپلیکس ریالٹیز ہیں ان پر کھل کر لکھنا کھل کر بولنا کیا اس کے پیچھے کنٹیمٹ آف کورٹ کا ایک 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 ڈر بھی ہوتا ہے پترکار کے سامنے دیکھیں میں اس بات کو بالکل نہیں مانتا ہوں کئی لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ کنٹیمٹ آف کورٹ جو ایکٹ ہے اس کی وجہ سے ہم لوگ ڈرتے ہیں جو نشپکشتہ سے لکھنا چاہیے جو کھل کے لکھنا چاہیے انہیں ہی لکھتے ہیں میں خود سپریم کورٹ کے ججز سپریم کورٹ کے چیف جسٹسز کے خلاف لکھ چکا ہوں میرے پہ کنٹیمٹ ہوا یہ جسٹس جی ایس سنگھ بھی تھے ابھی ریٹائر ہوئے سپریم کورٹ سے انہوں نے میرے پہ کنٹیمٹ کیا اور میں نے معافی مانگنے سے منع کیا اس کے باویود میں بائزت بری ہوا تو یہ ایک ایک اگزیمپل ہے کہ آپ اگر لکھنا چاہے تو کوئی آپ کو روکتا نہیں ہے اب پرابلم یہ ہے کہ آپ ہر ستھان پہ آپ ہر جگہ پہ بھوت دیکھیں گے اور آپ کو یہ ڈر رہے گا کہ میں اگر ایسا کروں گا تو اس کا یہ کھامیازہ مجھے بھگتنا پڑے گا پھر تو آپ جنرلزم چھوڑ کے دکان کو لیے نا نچلی عدالتوں کے جو بارے میں جو عام رائے لوگوں کی ہے اس کے بارے میں منشق اس کھانا چاہیں گے اس بات پہ میں پھر میں یہ بات قبول کرتا ہوں میں یہ مانتا ہوں کہ جتنا ہم لوگوں کو اٹینشن نچلی عدالتوں پہ دینا چاہیے ہم نہیں دے پا رہے ہیں لیکن اس کی ایک چھوٹی سی وجہ اور چھوٹی کیا بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہر اخبار کے ہر چیز کا ایک limited resources ہے اب ہم لوگوں نے دلی کی ہر عدالت میں ایک ریپورٹر رکھنا ہم لوگوں کے لیے مشکل ہے لیکن ہم نے ایک اچھا ریپورٹر رکھا ہے جو دن کی بڑی خبر اچھی طرح لکھتا ہے چند پرکاش بیلکل سنچیپ میں ہمارے پاس سمیہ نہیں ہے دیکھیں ایک تو پنچولی صاحب نے جو کہا کہ کورپریٹ پریسر کے قارن باتھے پور کی ریپورٹنگ پرنٹ پیچ پر نہیں ہوئی دلی میں یہ اس میں کوئی دم نہیں ہے چونکہ باتھے پور کی ریپورٹنگ اور کورپریٹ پریسر میں کوئی ریلیسنسپ نہیں ہو سکتا دوسرا جو لیگل ریپورٹنگ کے جو چیلنجز ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کو بڑے بڑے ججمنٹس تین سو چار سو پیج کے ملتے ہیں انگریزی میں ملتے ہیں اور لیگلیز میں ملتے ہیں الگ طرح کی بھاسا جس کو سامانی بھاسا میں جنتہ کے سامنے رکھنا جس میں سماچار بھی آ جائے اور قانون کی پیچیدگیاں بھی سرل دھنگ سے لوگوں کے سامنے رکھیں یہ ہمارے یہ ڈیلی بیسز پر ہمارے لیے ایک چیلنج ہے اور وہ بھی آپ کو ایس پیس کنسٹرینٹ ہے آپ کو تین سو شبدوں میں لکھنا ہے اور کئی بار اس سے بھی کم ہو یہ چیلنج ہے اور اس کو ہم روز اس سے جوجتے ہیں اور کوسس کرتے ہیں کہ اس کے باوزود آپ نے بہت خوبصورت بات کہی لیکن یہ بھی ایک سمسیا ہے کہ بڑی عدالتوں کی بھاشا عام آدمی اور بھاشا کے بھی جو ایک جو گیپ ہے اس کو کیسے آپ دیکھتے ہیں ہماری جو ٹریننگ ہے جنرلیزم میں اور لو میں دونوں میں یہ وہاں پہ کام آتا ہے لیکن ایک چیزہ اور ہے آپ کچھ کہنا چاہیں گے یہ جو ایک سمباد ہنتہ ہے عام آدمی اور عدالتوں کی بیچ میں عام آدمی اور جو ہمارا جوڈیسل سسٹم ہے اس کے بیچ میں کیا اس کا سمبادہان ہے بلکل سنشپ میں اس کا ایک تو جو اشکشہ ہے لوگوں میں گریبی ہے جس کی وجہ سے وہ ایک وکیل کے پاس جاتے ہوئے بھی درد ان کو ان کے عدکار کیا ہیں وہ بھی ان کو پتا نہیں ہے جس کے لیے وہ اگر لڑنا چاہیں عدکار پتا بھی ہوں تو لڑنے کی سامرث نہیں ہے یہ ایک بہت بڑا ایک ہینڈی کیپ ہے ایڈی پنچولی صاحب نے جو ابھی بات کہی ہے کہ کس طرح لوگوں کی سامرث جو ہے اس کی سیما ہے پہنچ نہیں ہے بہت ساری زاغروپتہ بھی نہیں ہے اسکشہ ہے گریبی ہے مجھے لگتا ہے کہ اچھی قانون سممندھی پترکاریتا کے دائرے میں یہ ساری وہ چیزیں آتی ہیں یہ ساری وہ چیزیں آتی ہیں جو ایک جباب دے پترکار ایک سکری پترکار ایک ساواجک سروکاروں سے سنجکت پترکار اس چیلنج کو اسے ضرور لینا چاہیے کیونکہ جنتہ اور عدالتیں جنتہ اور کاری پالی کا جنتہ اور شاسن کے اور نکائے ان کے بیچ میڈیا ایک مہتپون کڑی بن سکتا ہے اور اس میں قانون سممندھی پترکاریتا کی جو آمیہ تاج بڑی ہے اس میں بہت بڑا رول اس پترکاریتا کا ہو سکتا ہے قانون سممندھی معاملوں کو قبر کرنے والے پترکار کا ہو سکتا ہے انہی شبنوں کے ساتھ آپ چاروں مہمانوں کا بہت بہت دنیباد دیکھتے رہیے راجی صبح ٹیلویزن موسیقی